ایک شود کے مطابق جو لوگ رمضان کے تیس روزوں کا احتمام کرتے ہیں ان میں کینسر، ہارٹ اٹیک اور دماغی بیماریوں کی پیدا ہونے کے خطرے بہت کم ہو جاتے ہیں دنیا کو اس وقت بھی حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب میڈیکل سائنس کا نوبل پرائز پانے والے جاپانی سائنس دان یوسی نوری نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ اس نے کینسر کی ممکنہ دوا خوج لی ہے یوسی نوری کے اس دعوے سے میڈیکل سائنس میں گوہرام بچ گیا پوچھا گیا کہ بتائیں آپ نے کونسا طریقہ ازاد کر لیا ہے جس سے کینسر زیسے خطرناک بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود کو بھوکا رکھیں یوسی نوری کے مطابق جب آپ کا جسم بھوکا ہوتا ہے تو بھوک کی وجہ سے آپ کے جسم میں موضوع زہریل زراسین اور وائرس ختم ہونے لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ کینسر کی وجہ سے آپ کے جسم میں موضوع سل اور کوشکائیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں زخم پیدا ہونے لگتے ہیں ایسے میں جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا شرین ان کمزور سلس کو خانے لگتا ہے اور ان کی جگہ نئی سلس اور کوشکائیں جن ملینے لگتی ہیں جب یہ عمل کئی دنوں تک چلتا ہے اور آپ لگاتار کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ میں موجود کینسر کی بیماری دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے یوسی نوری سے جب لوگوں نے پوچھا کہ انہیں کتنے دنوں تک بھوکا رہنا چاہیے انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ سال میں بیس سے پچیس دن تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کینسر سمیت پاگلپن اور تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں یوسی نوری کو ان کی اس خوج کے لیے میڈیکل سائنس کا سب سے بڑا آوارڈ نوبل پریز دیا گیا لیکن اسلام نے تو آج سے چودہ سو سال پہلے ہی سب مسلمانوں پر تیس دن کے روزے رکھنا فرض قرار کر دیا تھا مسلمان چودہ سو سال سے اپنے خدا کو رازی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور آج دنیا خود کو کینسر سے بچانے کے لیے بھوکا رہ گئے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان زیسی عظیم نیامت عطا فرمائی اللہ ہم سب کو رمضان کے محینے کی قدردانی نصیب فرمائے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو اس بات کا پتا چلیں کہ اسلام کے ہر بات میں شفا ہے اور دنیا جو کچھ بھی بیان کر رہی ہے اسلام سے چودہ سو سال